بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ واقعہ ہے امام حسین علی اسلام اور ان کے پیارے شہزادے ننے علی اسگر جن کی عمر چھے ماہ تھی کیس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے اس واقعہ کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے ان کے پیاروں نے ان کے شہزادوں نے ان کے نمازے اور ان کے بچے نے کیس طرح سے اپنی قربانیاں دے کر اللہ تعالیٰ کے دین کو بچایا اپنے نانا کے دین کو بچایا قربلا میں امام حسین علی اسلام اور آپ کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے تاریخ نے لکھا کہ تین دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا پانی بند تھا جب قربلا میں ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا تو دس محرم کے دن امام حسین علی اسلام تنہا رہ گئے امام حسین علی اسلام یزید کے سامنے مدد طلب کرتے ہیں کہ کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا اسمان ہل اٹھا اور زمین تڑپ اٹھی فریشتے آگئے جنات کہنے لگے اے حسین ابن علی ہمیں حکم کریں لیکن امام حسین علی اسلام نے فرمایا کہ یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی لیکن افسوس کہ تمام انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی گربت پہ ہنسنے لگے اتنے میں ہی خیمے میں سے ایک بچہ اپنے آپ کو جولے سے گرا دیتا ہے اتنے میں حضرت بی بی رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا حضرت امام حسین علی اسلام کو اور دست عدد کو جوڑ کر عرض کرنے لگی نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آپ نے کہا کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کو آنے والا آپ کے اس شہزادے علی اسگر نے اپنے آپ کو جولے سے گرا دیا امام حسین علی اسلام علی اسگر کا سر چومتے ہیں اور فرماتے ہیں اے امیر باب میں علی اسگر کو پانی پلا کر آتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حسین ابن علی اپنے چھے ماہ کے بچے کو کربلا کے میدان میں لے کر آتے ہیں اور فرمایا کہ تمہاری جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے سے ہے اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اے لوگو تین دن سے اس معصوم بچے نے پانی نہیں پیا پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو گیا ہے اے لوگو اس بچے کو پانی پلاو فوج یزید سے آواز آئی اے حسین پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو اگر یہ بچہ پانی خود مانگے گا تو ہم اسے پانی پلائیں گے امام حسین علیہ السلام نے علی اسگر کو بلند کیا اور فرمانے لگے اے علی اسگر نانا کی امت سے پانی مانگو امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمانہ ہی تھا کہ علی اسگر چھے ماہ کے بچے کے لب ہلے اور علی اسگر فرمانے لگے اے لوگو میں تمہارے رسول کے گلشن کا ایک چھوٹا سا پھول ہوں میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے اے لوگو میں تین دن سے پیاسا ہوں تاریخ نے لکھا کہ علی اسگر کی صدا سے فوجیں اشکیاں ہلنے لگی عمر بن سعید اور شمر نے کہا کہ کہیں فوجیں یزید بغاوت پر نہ اتر آئیں آواز لگائی حرملہ تیر چلا حرملہ کے پاس جو تیر تھا جانوروں کے لیے شکار کے لیے تھا تاریخ نے لکھا کہ وہ تیر علی اسگر کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا اس تیر کی تین نوکیں تھی ایک نوک علی اسگر کی کمر میں لگی دوسری نوک علی اسگر کے بازوں میں لگی اور تیسری نوک علی اسگر کے کان میں لگی تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اسگر کو چیرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے بازوں میں جا لگا تاریخ نے لکھا کہ علی اسگر کے جسم سے خون امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر جا گرا امام حسین علیہ السلام اپنے چھے ماہ کے علی اسگر کو ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے ہیں چاہا کہ علی اسگر کے خون کو زمین کے حوالے کریں زمین چیخ اٹھی مولا اس نہاک خون کو میرے اوپر گراتے ہیں تو روز محشر تک میں اناج نہیں آگاؤں گی امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ خون کو اسمان کے حوالے کر دوں اسمان سے آواز آئی اے رسول اللہ کے نواسے اگر اس خون کو ہمارے حوالے کیا تو روز محشر تک ہم بارش نہیں برسائیں گے امام حسین علیہ السلام نے خون علی اسگر اپنے چہرے پہ ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے کہ اے لوگو روز محشر میں خون علی اسگر اپنے چہرے پہ لے کر آؤں گا اور فرماؤں گا کہ میرے چھے ماں کے بچے علی اسگر کا کیا قصور تھا امام حسین علیہ السلام اپنے بچے علی اسگر کو اپنے بازوں میں چھپائے جیسے ہی خیمے میں آئے حضرت بی بی امی رباب نے رو کر فرمایا اے مولا میرے بچے نے پانی پیا امام حسین علی اسلام نے علی اسگر کو اپنے بازوں سے ہٹایا جیسے ہی بی بی رباب نے دیکھا رو کر عرض کرنے لگی اے مولا جس نے میرے بچے کو شہید کیا کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی ماں باپ تو اپنے بچے کے جسم پر ایک خراش تک برداشت نہیں کر سکتے تو کیسے دیکھا ہوگا اس ماں باپ نے اپنے چھے ماں کے علی اسگر کا درد امام حسین علی اسلام نے فرمایا کہ سبر کرو اللہ کی مرضی اس میں ہے کہ ہم سبر کریں ہر ظلم سہیں کہ ہم نے سبر کرنا ہے کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بسنا ہے آؤ علی اسگر کی قبر بناتے ہیں امام حسین علی اسلام اور حضرت بی بی رباب خیمے کے پیچھے ایک گڑا کھودتے ہیں اور علی اسگر کو کربلا کی تبتی ہوئی زمین پر دفن کر دیتے ہیں دس محرم کے دن جب امام حسین علی اسلام کے جسم مبارک سے آپ کا سر جدا کر دیا گیا جب تمام سیروں کو کٹ دیا گیا تو عمر بن سعید نے کہا کہ دیکھو کوئی سر رہ تو نہیں گیا کسی ظالم نے کہا کہ ایک سر رہ گیا ہے شیمر نے کہا کہ کون سا اس نے کہا کہ حسین ایک چھے ماہ کا بچہ لے کر آئے تھے ہم نے اس کو تیر مار کر شہید کیا اس کا سر نہیں ملا شیمر نے کہا دونڈو زمین پر نیزے مارتے رہو اور اس کا سار دونڈ کر لاؤ فوجے کربلا کی تبتی ہوئی زمین پر نیزے مار کر علی اسگر کو دونڈتی رہی تاریخ نے لکھا کہ ایک جگہ پر نیزہ لگا جیسے ہی نیزہ اوپر آیا تو اس نیزے پر علی اسگر کا جسم مبارک سوار تھا جیسے ہی ایک ماہ نے اپنے بچے کو نیزے کے اوپر دیکھا اس ماہ کا کلیجہ چیخ اٹھا ماہ نے چیختے ہوئے مدینہ کی طرف روح کیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا صلوک کیا ہے اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اللہ کے دین کو بچایا اللہ کی دین کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی قربانیاں دی آمین یا رب العالمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا ظہار ضرور کیجئے شکریہ اللہ حافظ